دوستو خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے فین ڈیمر کو تبدیل کرنا سیکھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں فین ڈیمر ہے یعنی کہ جو ہمارا سیلنگ فین ہے اس کی سپیڈ ہم نے کم کرنی ہو یا زیادہ کرنی ہو تو اس کے لیے یہ جو ہے ایسی ڈیمر استعمال ہوتا ہے ایسی ڈیمر کو ہم تبدیل کرنا سیکھیں گے تو اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ جو ایسی ڈیمر ہے یہ خراب ہے ہم اس کو تبدیل کریں گے اور اس کی جگہ نیا ایسی ڈیمر لگائیں گے ڈیمر لگانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ الیکٹری سیٹی کا کام ہے اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو جو میں آپ کو سیکیورٹی میئرز بتاؤں ان پر آپ کو عمل ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو الیکٹری سیٹی سے کنیکٹڈ ہے اب یہاں پر اگر ہم ڈیمر لگانا چاہیں تو ہم ان دونوں میں سے کسی بھی تار کے راستے میں ڈیمر لگا دیں گے لیکن اگر ہم ڈیمر کی تاریں آپس میں انٹرچینج کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اور اگر ہم ڈیمر کو دوسری تار کے اوپر لگا دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر بھی ہم ڈیمر کی تاریں انٹرچینج کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین اسی الیکٹری سٹی کی دو تاریں ہوتی ہیں آپ ڈیمر کو ان دونوں تاروں میں سے جس پر مرضی لگا دیں اور جسے سمت میں مرضی لگا دیں اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صحیح کام کرے گا تو دوستو آئیے اپنا کام شروع کہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ نے الیکٹری سٹی کا کام کر رہا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹیسٹر ہونا چاہیے یہ ٹیسٹر جو ہے سستہ سائے مارکیٹ کے اندر مل جاتا بلکہ اس کو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رکھئے یہاں پر اس کے اندر چھوٹی سی لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جلتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی الیکٹری سٹی کا کام کرنا ہو تو آپ نے سوچ کو آن کر دیں اس کے بعد آپ نے اس ساکٹ کے اندر ڈال کر اور دوسری کے اندر ڈال کر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ جو لائٹر ہے یہاں پر روشن ہو رہا ہے تو دوستو دیکھیں میں نے یہ جو بٹن ہے یہ آن کیا ہوا ہے اب یہ جو دونوں سراخ ہے دونوں کے اندر میں باری باری جو ہے ڈال کر دیکھتا ہوں دیکھیں اس کے اندر میں ڈالتا ہوں اس کے بعد یہ جو اس کا لوہے کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہاتھ رکھانا ضروری ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا یہاں پر روشنی نہیں آ رہی یہ جو اندر سے ہے لائٹ نہیں آ رہی اس کے مطلب ہے کہ یہاں پر اس کے کرانٹر نہیں ہے اب نیچے آئیے پھر میں ڈالتا ہوں تو دیکھئے اب یہ جو جلنا شروع ہو گیا جلتا کیسے ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کے وقت ہی جلتا ہے ویسے یہ نہیں جلتا دیکھیں اگر میں نے ویسے اس کو لگا دید اب یہ نہیں جلا اس کے اوپر لوہا سا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کے بعد اس کے اندر آپ کو لائٹ نظر آنی شروع ہو جائے گی یہ لائٹ آپ نے کنفرم کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساکٹ کے اندر کرانٹر ہے بڑی یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے پاؤں زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں آپ کا کوئی بھی چیز آپ ارث نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ کام نہیں کرتا مثال کے طور پر دیکھئے کہ ابھی میرا ہاتھ بھی اس کے اوپر ہے یہ روشن نہیں ہے بڑی جو ہی میں اپنا پاؤں زمین کے اوپر رکھتا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ روشن ہو رہا ہے تو اس لئے آپ نے جب یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑے سے ارث ہونے چاہیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہے لائٹ روشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جب آپ بالکل زمین سے اوپر ہوں آپ کی کوئی بھی چیز زمین سے ٹاچ نہ ہو تو اس وقت نہیں جلتا جب آپ ارث ہوں آپ کے کوئی پاؤں زمین کے اوپر ہو پھر ہی ٹیسٹر کی جو لائٹ ہے یہ جلتی ہے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اب یہ دیکھئے الیکٹری سٹی اس کا مطلب ہے اب اتنا کنفرم ہو گئے اب اس کے بعد آگے دیکھئے دوستو یہ ہمارا مین سوچ ہے مین سوچ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے پورے گھر کے الیکٹری سٹی جو ہے اس مین سوچ سے کنٹرول کی جاتی ہے مثال کے طور پر جب ہم اس کو بند کر دیں گے تو ہمارے پورے گھر کے الیکٹری سٹی بند ہو جائے گی اس مین سچ کو آپ نے بند کر دینے آپ نے اوف اوپر لکھا اس کو اوپر کو کر دینے اس کے بعد یہ جو دونوں ڈی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے نکال دینی ہے یہ دونوں اس کے فیوز ہوتے ہیں پہلا فیوز میں نے نکال دیا اب اس کے بعد دوسرا فیوز ہے وہ بھی میں نکال دیتا ہوں یہ لیجئے جی ان دونوں کو میں جہاں اب رکھ لیتا ہوں جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا ان دونوں کو میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں تاکہ جب میں کام کر رہا ہوں تو کوئی ان کو لگا کر پیچھے سے بجلی ہی چالو نہ کر دے کچھ گھروں کے اندر دوستو مین سوچے کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوں اٹھائیں تو اس کے اندر کچھ جب بریکر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس طرح کے جو بھی سوچ ہو ان کو نیچے کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے آپ نے دیکھا جو ہی میں نے ان کو نیچے کیا گیا ہماری لائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے ہماری بجلی بند ہو چکی ہے ایک اور چیز دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے الیکٹری سٹی کا کام کرنا ہو تو ہمیشہ ایک بندہ اپنے پاس ضرور رکھئے کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اگر آپ بہت پروفیشنل بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے پاس ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے الیکٹری سٹی ڈسکنیکٹ کر دیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے لیکن اس کو کنفرم کرنا ابھی بھی ضروری ہے دوستو اب ہم فائنل کنفرم کرتے ہیں کہ کیا انساکٹر کے اندر کسی طرح کا کوئی ارث تو نہیں ہے ہم اپنے اس بٹن کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ایک پاؤں ہم اپنے زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹر یہاں پر لگا کریں ان دونوں کے اندر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا لائٹ ہے جو ہے روشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لائٹ روشن نہیں ہو رہی میرا پاؤں بھی زمین کے اوپر ہے یہاں پر بھی میں نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اب کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے اب ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں دوستو اب ہم اس کے نیچے پلاسٹک کی چیئر رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم بیٹھ کر کام کریں گے اب ہم دوستو سب سے پہلے یہاں پر اس کے پیج کھولتے ہیں اب ہم یہاں سے سائڈوں سے پکڑ کر اس بورڈ کو اپنی طرف کر لیتے ہیں دوستو ہم نے اپنا بورڈ کھول لیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کنیکشنز ہیں کوئی ادھر سے ادھر کوئی ادھر سے یاد ادھر تو ان کو سمجھنا ہمارے لئے کوئی ضرور نہیں ہم نے جسٹ اپنا کام کرنا ہے وہ ہی ہم نے کام کرنا ہے باقی جو بھی کنیکشن ہے اس کے جہاں پر ہیں بھی ہیں ان کو چھوڑیں آپ ناظرین ہمارا بورڈ کھل گیا ہمارے بالکل سامنے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹر لیجئے یہاں پر لگا کر دیکھئے کہ کیا روشن ہوتا ہے کسی طرح کی کوئی لائٹ نہیں ہے یہاں پر لگا کر دیکھئے کہ کسی طرح کی کوئی لائٹ نہیں یہاں پر تمام سے آپ ٹیچ کر کے دیکھ لیں کہ کسی طرح کی کوئی لائٹ تو نہیں اگر آئے یہاں سے روشن ہو جیسے کہ پہلے روشن ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے اس کو بورڈ کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد آپ نے پہلے الیکٹری سیٹی کو ڈسکنیکٹ کرنا دیکھنا ہے کہ کہاں سے اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹری سیٹی آ رہی ہے اگر کسی بھی طرح کہ یہاں پر روشنی نہیں آتی آپ نے پاؤنزمین کی اوپر رکھ کے پھر بھی یہاں پر لگا کر دیکھا تو اس کے بعد ہم نیکس چلیں گے اب ہمیں جو ہے یہ باہر نکالنا ہوگا بٹ اس کو باہر نکالنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے کنیکشن کہاں کہاں سے آئے ہیں تو اس کا بالکل باقی کنیکشن جہاں پر بھی ہیں جیسے بھی جہاں جدر سے بھی آتے ہیں ان کو ہم چھوڑے ہمارا تو بس ان دونوں سے مطلب ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کے اندر اس کی تصویر کھینج لیں اس کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وائر کہاں سے آ رہی ہے اس سے بھی آسان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کیا کیجئے آپ سرخ رنگ کی ٹیپ کے دو پیس لیجئے ایک یہ پیس ہے ایک اور پیس کٹ لیجئے یہ دیکھئے دونوں ہیں ایک یہ وائر ہے اس کو پر میں نے لگا دیا دوسری یہ وائر ہے اس کو پر میں نے لگا دیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دو وائر ہیں ایک اس طرف لگائیں گے اور دوسری طرف لگائیں گے اب ہم نشانی لگانے کے بعد یہاں سے اس کے جو پیج ہیں وہ کھول دیتے ہیں ناظرین ہمیں دونوں تارے باہر نکال دیں اب یہ دونوں تارے باہر نکال دیا اس پیج کو بھی میں نے کھول دیا نیچے درہ دیا اب نیچے وائرہ جو ہے اس کو بھی کھول دیتا ہوں میں یہ لیں دونوں کھل گئے اب اس کو میں پیچھے سے باہر کھنچ لیتا ہوں یہ لیں اس کو میں ویسے ہی نیچے گرا دیتا ہوں پیچھے سے اس کے بعد یہ ہمارا نیا ڈیم میں رہے سب سے پہلے اس کے بھی آپ پیج کھولیے اس طرف والا بھی پیچ اس کے کھل گئے سب سے پہلے آپ اس کا یہ جو آگے والا والیم والا ہے اس کو اتاریے اس کے بعد یہ آپ نے اتنا سا صرف اتار لینا باقی اس کو آپ نے نہیں اتارنا اس کے اندر یوں رہنے دینا اب کیا کیجئے کہ اس کو اگر دیکھئے تو آپ یوں سیدھا ہے نا تو یوں میں اس کے پیچھے جا کر اس کو لگا دوں یہاں سے لگا دیا اب اس کے بعد بلکل ویسے جیسے میں نے اتارا تھا ویسے ہی میں لگا دوں گا اس کے اندر ویسے جو ہے پوزٹیو نیگٹیو کا کوئی چکر نہیں ہوتا جیسے مرضی آپ لگا دیں بہت آپ نے پہلے والے سٹیپ کو ہی فالو کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا کہ آپ بلکل نئے لوگ ہوں اب اس کے ہم پیچھے لگاتے ہیں اب ان پیچھے کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں نیٹ یہاں پر تھوڑے سا ٹائٹ کر دیں زیادہ نہیں کرنے زیادہ کریں گے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ جو پیچھے یہ بھی آپ تھوڑے سا دھیلے کر لیں دونوں کو ہی یہ وائرس کے اندر لگا دیں یہاں سے ہی ہم نے جو نکالی تھی جس کو اوپر سے آپ نے ٹائٹ کر دیں ہلکے ہلکی ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہی نہیں بس اتنا سے کافی ہے دوسری وائر یہ ہے اس پر بھی میں نے یہ دیکھیں سرخ نشانی لگائی ہوئی ہے اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کا اوپر سے میں اس پیچھے کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہوں ناظرین ہمارا ڈیمر کامیابی سے لگ چکا ہے ناظرین ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم الیکٹرسٹی کو چالو کر دیتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے بہت آسان ہے گھر کے اوپر آپ اس کو خود کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بھی ہے احتیاطی طرح بھی ضرور کیجئے گا دوستو اینڈ پر آپ سے لائک کی روپیسٹ ہے پلیز لائک دے دیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ پیس